السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب وہ نیکی کرے تو اس کو پتا چلے کہ اس کی نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں جب وہ نماز پڑتا ہے تو اسے اس بات کا پتا نہیں ہوتا کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں کبھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیتا ہے تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا یہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے یا نہیں دنیا کی کسی بھی قسم کی نیکی ہو کیسے پتا چلے گا کہ قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی اس کی حقیقت کے متعلق آپ کو آج زبردست بات بتانے والے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پیارے دوستو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ نے نیکی اور اس کی نشانی بیان کی وہ کہا کرتے تھے کہ جب نیکی قبول ہو جاتی ہے تو پانچ نشانیاں انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں نمبر ایک جو انسان نیکی کرتا ہے جب اس کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹم ٹمانے لگ جاتا ہے اس کے چہرے پر عجیب سی رونک آ جاتی ہے چہرے کی روشنی کیا ہے جب اللہ تعالی اس کی نیکی قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکرہ ہٹوں اور بشاست کے ساتھ وہ انسان دنیا کے سامنے کرتا ہے ہر وقت خوش یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا انسان سکون اور وقار والا کوئی بھی نہیں ہے اس کو دنیا کا کوئی غم ہی نہیں یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی نمبر دو اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے دل میں روشنی سے کیا مراد ہے یعنی ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب بیان کریں کہ دل میں خوشی اس کے پاس کچھ بھی ہو یا نہ ہو اتنی خوشی اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے کتنے لوگوں کی جیب خالی ہوتی ہے لیکن اتنے غنی اور اتنے مالدار انسان ہوتے ہیں کہ کوئی پرواہی نہیں ہوتی اور کتنے امیر ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور یہ حقیقت میں زندگی نہیں شرمندگی ہے نمبر تین اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ اس کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے نیکی کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے نمبر چار وہ اپنے مال و دولت میں بھی وسعت اور فراوانی محسوس کرتا ہے یعنی اس پر فرمایا کہ اس کے رزق میں اللہ رب العزت وسعت پیدا فرما دیتا ہے وہ شادگی پیدا فرما دیتا ہے وہ جتنا بھی لوگوں پر خرش کرے تو اس کے رزق میں پھر کبھی کمی نہیں آتی اتنی وسعت اللہ تعالی پھر اسے عطا فرما دیتا ہے نمبر پانچ لوگوں کے دل میں اللہ تعالی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اب اس محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے جبرائیل امین زمین میں آسمان میں صدائیں لگاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے میں جبرائیل پیار کرتا ہوں جس سے اللہ خود پیار کرتا ہے اے زمین اور آسمان والوں تم بھی اس بدے سے محبت کرنے لگ جاؤ تو پھر لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا سعادت کی بات سمجھتے ہیں پیارے دوستو یہ تھی کچھ نیکی قبول ہونے کی کچھ نشانیاں اور علامات آئیے دوستو اب ہم آپ کو پانچ ایسے گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کو اگر کوئی انسان کرتا ہے تو ایسے انسان سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور ان گناہوں کے کرنے والے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں لعنت فرمائی ہے تو وہ کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک بیاز کا کاروبار کرنے والے پر دوستو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود یعنی بیاز پر پیسے لینے والے پر اس کا گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے دوستو سود پر پیسے دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں ہم نے ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کو بیاز کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتی دیکھا ہے قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ سود بند نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے گا اس لئے دوستو اس کبیرہ گناہ سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں اور رشتیداروں کو بھی بچائیں نمبر دو مسروط حلالہ کرنے والے پر دوستو اس طرح سے اگر کوئی مسروط حلالہ کرے یعنی نکاح سے پہلے ہی یہ نیت کر لے کہ مجھے صرف سال یا دو سال کے لیے ہی نکاح رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر بھی لعنت فرمائی ہے اس لئے دوستو اس کبیرہ گناہ کو کرنے سے آپ بھی ہمیشہ بچیں اور اپنے دوستوں اور رشتیداروں کو بھی ہمیشہ بچائیں نمبر تین کسی کا قتل کرنے والے پر دوستو ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو مسلمان کسی کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کا اشارہ کرے اشارہ چاہے تیر کا ہو یا بندوق کا ایسا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اس طرح سے کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اگر کوئی مسلمان کسی کو زخم پہنچائے یا کسی کا قتل کر دے تو اللہ تعالی نے جتنی ناراضگی کا اظہار اس گناہ پر کیا ہے اتنی ناراضگی کا اظہار کسی اور گناہ پر نہیں کیا ہے اس لئے دوستو اس قبیرہ گناہ سے بھی ہمیشہ بچیں اور اپنے دوستوں اور رشتیداروں کو بھی ہمیشہ بچائیں نمبر چار شراب پینے اور پلانے والے پر دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر اور پلانے والے پر شراب کو بیشنے والے پر خریدنے والے پر اور شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے دوستو شراب ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے جو لوگ سمندر میں نہیں ڈوبتے ہیں وہ لوگ بوتل میں ڈوب جاتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بری عادت ہے حضرت برے دوستوں کی وجہ سے پڑتی ہے برے لوگ اس کا ایک بار ذائقہ چکوا دیتے ہیں اور بولتے ہیں ایک بار اس کا ٹیشت تو کرو اور پھر بندے کی زندگی اسی میں تباہ ہو جاتی ہے نمبر پانچ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر دوستو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے اپنے والدین کو برا بھلا کہنے والے پر لعنت فرمائی ہے حصے میں ماں باپ کو گالیا نکالنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے دوستو جو لوگ کسی جاندار کو بے وجہ سے مارتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تو دوستو یہ ایسے گناہ ہیں جن سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے ورنہ ہماری زندگی تو خراب ہوگی ہے اور آخرت میں بھی ہم اللہ تبارک وطالعہ کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ